سلام علیکم ویلکم ڈو می چینل ویلکم اسلام کا کومنٹ نکلیں پھر ویڈیو دیکھیں گا ویڈیو اچھی لگے تر ایک بھی کہہ دیجئے گا آج پلین کپڑے کے اوپر میں آپ کو لیس کے ساتھ اور اس طرح کی جوائنٹ لیس کے ساتھ خوبصورت سی ایک سلیپ کی ڈیزائننگ بتانے والی ہوں بہت ایزی ہے اور بہت پیاری بنتی ہے اور ویڈیو کا لاسٹ میں میں آپ کو اس شلٹ کی پوری کی پوری جو سٹیچنگ ہے نا وہ بھی دکھاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو ڈیزائننگ کا بھی آئیڈیا ہو جائے کہ میں نے یہ والی سلیپ بنائی ہے تو اس کے ساتھ میں نے جو ہے وہ کس طرح کی شلٹ جو ہے وہ بنائی ہے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چار انچ کپڑا جو ہے میں نے اس طرح سے لیا ہے اور اس طرح سے لیندھ میں نے لی ہے فورٹ انچ ٹھیک ہے اب اس کے اوپر جو ہے نا میں اس طرح سے تیچھے جو ہے نا وہ پلیس ڈالیوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ اس طرح سے میں نے کروس ڈال لی ہے ساری اس پٹی کے اوپر اس کے بعد اب جتنا بھی سلیپ کا فرنٹ والا سائٹ ہے اس سے تھوڑا سا میں اس سر سے بڑھا لوں گی اور کہ میں اس سر سے بڑھا آ کر تو اس کو ایک کو پٹنگ کر دوں گی یہ ہم نے دونوں سلیپ کی جو ہے یہ پلیس ڈال جی ہیں اب میں یہ کر ہوں گی اس پٹی کے اوپر یہ لیس لگاؤں گی اس کی فرنٹ والی سائٹ پر کے initially جو سیدھی والی سائٹ ہے نا وہ میں اندر والی سائٹ پہ رکھوں گی اور الٹی والی سائٹ میں باہر رکھوں گی اور کناری اس کی میں باہر والی سائٹ پہ رکھوں گی اور ڈیزائننگ اس کی میں اندر والی سائٹ پہ رکھوں گی اس طرح سے ٹھیک ہے یوں رکھنے لگی ہوں میں ایسے اور اس کو بالکل ہم سیدھی جو ہے نا ایک سلائل لگا دیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے لیس جو ہے تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کے تو پھر اس کے کنارے کے اوپر رکھے تو اس طرح سے سلائی لگا دینی ہے اب لیں گے ہم ایک ساتھا کپڑا اس کی چڑھائی ہے جی ایک انچ اس کو میں اس طرح سے فولڈ کروں گی تھوڑا سا تھوڑا سا فولڈ کر کے بلکل یہ جو کنارہ ہے نا جہاں پہ ہم نے سلائی لگائی ہے اس کے یہاں کنارے پہ رکھ کے اس طرح سے تو ہم ایک سلائی سے اس کو یہاں کپڑے کو جوڑ دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ کپڑا جو ہے اس کے ساتھ جوڑ لی ہے اب ہم لیس کو پکڑ لیں گے اور یہ جو کپڑا ہے اندر والی سائٹ پہ فولڈ کر دیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اس کپڑے کو ایک دفعہ فولڈ کر لیں اور اس طرح سے فولڈ کر کے تو یہاں ہم سلائی لگا دیں گے تو یہ ہماری سلیو کا فرنٹ جو ہے اس طرح سے یہ تیار ہو جائے گا موسیقی 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 اس طرح سے اور آگے سے بھی آپ نے جتنا کھلا رکھنا ہے اتنا کھلا رکھ لیں ٹھیک ہو گیا جو اب آپ کو میں جو ہے جی اس کا فائنل لک جو ہے وہ دیکھیں ٹھیک ہے جی آپ نے دیکھ لیا ہے سلیو کس طرح سے بنی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ اس کی شلوار ہے جی اوپر میں نے لاسٹک ڈالا ہے شلوار پہ لیکن اس کو یہاں سے جو شیب ہے نا میں نے وہ والا یہ پانچے کا دے دیا ہے ٹھیک ہے پجامے کا جو شیب ہوتا ہے نا وہ تھوڑا اس طرح سے کٹنگ ہوتا ہے لیکن اس کو میں نے تھوڑا سا اس طرح سے کٹنگ کر دیا ہے آج میرے ویڈیو کا رزلٹ تھوڑا برل ہو رہا ہے یہاں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ شلوار ہے اور یہ اس کے پانچوں والی ہے اس طرح سے اچھا جی نیکسٹ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں جو ہے ایک سائیڈ پہ میں نے دو پلیئر سٹال لے ہیں اور یہاں بھی ایک سائیڈ پہ میں نے دو پلیئر سٹال لے ہیں ٹھیک ہو گیا دونوں سائیڈ پہ پلیکٹ جو ہے اوپر رکھ کے لگائی ہے اس کے اندر یعنی کہ یہ علیدہ سے نہیں بنائی ہے کپڑے کی پلیکٹ کو کٹ کر کے ایک انچ کی پلیکٹ لی تھی اور اس کے اوپر جی اتنے پیارے پیارے سے لیٹل سٹارز جو ہے نا یہ میں نے یہاں جو ہے نا یہ سٹارز لگا دی ہیں یہ بٹن کی طرح کی نا بڑے پیارے پیارے سے چھوٹے چھوٹے سے ٹسل بنے ہوئے ہیں ان کے اندر جو ہے نا سٹارن لگا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کی کمیز کی ڈیزائننگ ہے اور یہ اس کا نیچے سے گھیرا ہے اس کا جو گھیرا ہے اس طرح سے پورا جو ہے وہ گول گول میں اس طرح سے کٹ کیا ہے اور یہ اس کا سلیوز آ گیا ساتھ میں اس کی شلوار آ گئی فرنٹ کے اوپر چھوٹا سا ایک پلیکٹ آ گیا بیک سائٹ کے اوپر اسی طرح سے پلیکٹ جس طرح سے ہم لوگ بناتے ہیں ریگولر میں نے کافی رفعہ بنانا بتایا ہے اور بیک اس کی جس طرح سے سمپل ہے برینڈ کے کرتے لکھیں آپ کے ہی منی مائنرز پر چلے جائیں تو بلکل یہی سٹائل ہے جی وہاں سمپل سمپل ریسی سے فرنٹ سے سلیوز کی ڈیزائننگ ہے اور ساتھ میں شلوارے ہیں اور اتنے ایکسپینسیو سوٹ ہیں تو اس طرح کے آپ منی مائنرز سٹائل پریس جو ہیں اس طرح سے گھٹوے بنا کے دیں بہت پیارے لگتے ہیں اور ایزی لی آپ کی بجٹ میں بھی جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جو امید ہے ہاتھ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ